تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس ایکسل میں یہ والا ڈاٹا ہے اور اس ڈاٹا کے اندر ہم پیج نمبر انسرٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب جب ہم یہاں پہ اپنے ڈاٹا میں کنٹرول پی پریس کرتے ہیں یا کنٹرول پلس ایف تو بٹن پریس کرتے ہیں جو کی ہماری شورٹ کٹ کی ہوتی ہے پرنٹ کی تو آپ چاہتے ہیں کہ جو بوٹم میں ہمارا پیج نمبر انسرٹ ہو جائے اور یہاں پہ ایک ہیڈر انسرٹ ہو جائے جہاں پہ ہمارا فائل کا نام آ جائے تو اس کے لئے ہم یوز کر سکتے ہیں دوستو ہیڈر ان فوٹر کا اور آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ہیڈر ان فوٹر کی مدد سے کیسے انسرٹ کر سکتے ہیں پیج نمبر بہت بہت دیفرنٹ طریقوں سے تو نمشکہ دوستو میں رتیش آپ سب کا سواگت کرتا ہوں کریٹیو لاننگ کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سیلیٹڈ بہت ساری ٹپس ان ٹرکس جاننا چاہتے ہیں تو نیچے دے ریٹ کلکہ سبسکرائب بٹن ہے اس پر کلک کر لیچے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیچے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سیلیٹڈ لیٹس نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتی رہے تو آئیے دوستو لیٹس بگن بیٹس ٹاپک آئیے دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے ڈاکومنٹ میں اپنا پیج نمبر انسرٹ کرنا ہے تو آپ نے یاد کر لینا ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے ویو ٹیاب میں مطلب جب آپ ایکسل اوپن کریں گے آپ کو یہاں پہ جانا ہے ویو ٹیاب میں اور ویو ٹیاب میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ ورک بک ویو میں تین چار آپشنز مل جاتے ہیں ابھی بائی ڈیفالٹ دیکھیں نارمل ویو ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا ڈاکومنٹ کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے لیکن آپ نے اس میں سے select کرنا ہے اپنا پیج لیاؤٹ کا ویو تو جیسے آپ پیج لیاؤٹ کا ویو select کریں گے آپ کو یہاں پہ اوپر تین باکسز بنے نظر آ جائیں گے اور لکھا بھی آ جائے گا یہاں پہ add header اور جیسے ہم نیچے scroll کریں گے یہاں پہ نیچے لکھا آ جائے گا add footer مطلب آپ header and footer یہاں پہ insert کر سکتے ہیں اب جیسے کہ یہاں پہ تین boxes ہے مطلب تین spaces ہیں اب جس space میں بھی اپنا header add کرنا چاہتے وہ آپ پہ add کر سکتے ہیں اور تین spaces ہی نیچے مل جائیں گے اب جس space میں footer add کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ footer add کر سکتے ہیں تو ابھی کے لیے میں چاہتا ہوں یہاں پہ جو middle والا space ہے یہاں پہ میں ایک اپنا file کا نام insert کر دوں تو اس کے لیے جیسے میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو جیسے میں نے click کیا آپ کا یہاں پہ header in footer کا tab activate ہو جائے گا تو جسٹ اب اس پہ click کریں اور آپ چاہتے ہیں یہاں پہ header میں آپ کا file کا نام آ جائے مطلب جیسے کہ ہمارا file کا نام ہے excel large data تو یہ والا file کا نام یہاں پہ آ جائے تو آپ کو یہاں پہ بہت سارے options مل جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں header میں بھی page number آ جائے تو page number کا option یہاں پہ click کر سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں یہاں پہ file کا نام تو اس کے لیے جسٹ آپ کو یہاں پہ option مل جائے گا file name کا تو جیسے ہم click کریں گے یہاں پہ دیکھیں and آ جائے گا لکھا اور آگے لکھا آ جائے گا file مطلب ایک طرح سے آپ کا یہ code آ جائے گا اور excel میں جب تک آپ یہاں پہ کہیں پہ بھی data میں باہر click نہیں کریں گے تب تک آپ کا data یہاں پہ display نہیں ہوگا تو جیسے میں نے دیکھے باہر click کیا تو یہاں پہ دیکھے لکھا آ گیا excel large data اور of course آپ اس کو format بھی کر سکتے ہیں اور بہت ہی سندر بھی بنا سکتے ہیں فارمائٹنگ کرنے کے لئے جیسے میں یہاں پہ click کرتا ہوں click کرنے کے بعد دیکھیں یہ select ہو گیا اور جاتا ہوں یہاں پہ home tab میں اور جو بھی اس کو font size من increase یا decrease کرنا ہے وہ یہاں سے میں کرسکتا ہوں اس کا font style میں جیسے بھی میں چاہتا ہوں وہ میں یہاں پہ رکھ سکتا ہوں اور ساتھی میں color بھی change کرنا ہے تو جو بھی formatting کرنے کے بعد جیسے بھار click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کا title لکھا گیا آپ کے header میں جو آپ کے ہر پیج میں یہاں پہ ریپیٹ ہوگا اب میں چاہتا ہوں فوٹر میں آپ کا یہاں پہ پیج نمبر آ جائے اور پیج نمبر لکھنے کے لئے جس میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اپنے فوٹر میں اور جیسے میں ہیڈر میں گیا تھا نا ہیڈر انڈ فوٹر میں تو ویسے آپ نے ہیڈر انڈ فوٹر کے ٹائب میں دوبارہ جانا ہے اور اس بار آپ نے پیج نمبر انٹسٹ کرنا ہے تو جس میں پیج نمبر کا آپشن ہے یہاں پہ اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ and page یہاں پہ لکھا آ گیا ہے اور بھار کلک کرتا ہوں تو دیکھیں page 1 آ گیا اور جیسے میں نیچے scroll کروں گا یہاں پہ page 2 لکھا آ گیا ہے اور اس کو بھی اب اپنی حساب سے formatting کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے اس پہ کلک کیا اور جاتا ہوں home tab میں تو یہاں سے اس کا 5 میں increase کر لیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ یہ ٹھیک لگے اور اس کا جو font ہے وہ بھی میں یہاں پہ change کر لیتا ہوں اور اس کے وقت میں بھار کلک کرتا ہوں تو دیکھیں page 1 آ گیا اب میں چاہتا ہوں یہاں پہ page 1 کے ساتھ یہاں پہ number of pages بھی لکھے آ جائے کہ total number of pages کتنے ہیں آپ کی excel کی worksheet میں تو اس کے لئے بہت ہی آسان طریقہ ہے تو جس میں یہاں پہ click کر کے اپنے header and footer کے tab میں جا کے آپ کو یہاں پہ header کا ایک option ملے گا ایک footer کا option ملے گا اور ساتھی میں نیچے arrow key ملے گی تو جیسے آپ اس arrow key پہ click کریں گے نا دوستو آپ کو یہاں پہ بہت سارے options مل جائیں گے اور جو بھی format آپ نے select کرنا ہے وہ آپ select کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ page 1 آف جو question mark ہے یہ select کر لیا تو جیسے select کیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ page 1 آف 6 آگے ملہب total pages آپ کے excel کی sheet میں 6 ہے اور اس میں سے آپ page 1 پہ ہے اور نیچے جائیں گے یہ page 2 ہے اور اس کو بھی formatting آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو جس select کر کے home tab میں جا کے اس کا size وغیرہ جو بھی آپ نے بڑا چھوٹا کرنا ہے font style change کرنا ہے وہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے یہاں پہ footer میں page number آ گیا ہے اور یہاں پہ top پہ آپ کا excel large data لکھا گیا جو کہ آپ کا file name ہے اور اگر ہم یہاں پہ control p بھی press کرتے تو آپ کے ہر file میں آپ کے page number اور title لکھا آ گیا ہے اب دیکھیں دوستو اب میں تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں آپ کو header and footer کے بارے میں اور page number کے بارے میں تاکہ آپ کو اور بھی knowledge ہو جائے detail میں کی excel میں آپ نے page number میں کیسے کیسے کام کرنا ہے اب دوستو جیسے کی اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہ first page میں آپ کا page number نہ آئے اور second page سے آپ کا page number یہاں پہ آئے ٹھیک ہے مدلہ first page میں آپ کچھ اور page number ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے تو اس کے لئے بھی دیکھیں option دیا ہوتا ہے excel میں different first page number کا تو اس کے لئے جس میں یہاں پہ again click کرتا ہوں first page پہ اور یہاں پہ header and footer میں جاتا ہوں اور یہاں پہ options میں آپ کو مل جائے گا different first page تو جس میں اس پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں سے page number ہٹ گیا ہے اب میں چاہتا ہوں یہاں پہ جو ہمارا footer کا section ہے یہاں پہ ہمارا different format میں آپ کے page number لکھا آ جائے اور باقی کے pages میں same as it is format رہے جیسے ہم چاہتے ہیں تو اس کے لئے جس میں again header and footer میں جاتا ہوں اور footer کا جو یہاں پہ arrow کی ہے اس پہ click کر کے اپنا last format ہے یہ select کر لے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام آ جائے اور یہاں پہ جو date وغیرہ وہ لکھی آ جائے تو اس پہ click کیا تو جیسے میں نے click کیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ والا جو format ہے یہاں پہ آ گیا ہے مطلب prepared by میرا نام لکھا آ گیا اور جیسے میں دیکھیں نیچے scroll کروں گا تو یہاں پہ page 2 of 6 آ گیا page 3 of 6 آ گیا page 4 of 6 ایسے لکھا آ جائے گا first page آپ کا دیکھیں different آ گیا ہے اور جو باقی کے pages میں آپ کا same page number as it is رہا اب دیکھیں آپ کے mind میں ایک ڈاؤٹ تو آ رہا ہوگا کہ ہم نے first page میں تو different page number ڈال دیا ٹھیک ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کا second page ہے یہاں پہ page number 1 لکھا آ جائے مطلب one of six آئے نہ کہ two of six آئے مطلب first page میں page number نہ ہی آئے ہم چاہتے ہیں first second page سے آپ کا page number شروع ہو تو اس کے لئے دوستو میں ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی سمپل سا بہت ہی سمپل سی سیٹنگ آپ نے کرنی ہے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں جو first page ہے نا اس میں جو آپ کا لکھا ہے ہم نے footer کا اس کو میں delete کر دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ first page میں کچھ بھی لکھا نہ ہے اور second page سے آپ کا یہاں پہ page number شروع ہو page one تو اس کے لئے دیکھیں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے یہاں پہ page layout کے tab میں اور page layout کے tab میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ page setup کے آگے ایک arrow کی ملے گی آپ نے اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ option ملے گا first page number کا by default دیکھیں یہاں پہ auto لکھا ہوتا ہے لیکن ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پہ اس کو delete کریں گے ٹھیک ہے delete کرنے کے بعد یہاں پہ کر دیتا ہے zero مطلب ہم کریں گے کہ first page number zero سے شروع ہو نہ کی one سے تو ہم اس کو zero کر لیا اور press کر لیا یہاں پہ ok تو جیسے ok press کیا دیکھیں first page میں تو دیکھیں page number نہیں آیا ہے اور second page میں جو page number ہے یہ one of six آگیا اور third page میں جائیں گے تو یہاں پہ لکھا آگیا page three of six اور اگر میں آپ کو control p کر کے دکھاؤں گا تو first page میں دیکھیں نہیں آرہا ہے آپ کا بلکل بھی footer second page میں page one آ گیا اور third page میں page two then page three تو اس دنگ سے دوستو آپ یہاں پہ different page number insert کر سکتے اپنی excel کی worksheet میں بہت ہی آسانی سے تو دوستو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو informative لگی ہو اور اچھے لگی ہو اور ایسی آپ سیکھنا چاہتے ہیں MS Excel بلکل step by step تو دیکھیں دوستو ہمارا MS Excel کا beginner course launch ہو گیا ہماری ویب سائٹ پہ جو کہ creative learning by retage.in link دی ہے نیچے description میں تو جیسے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ کو MS Excel سے related یہ والا course مل جائے گا جو بہت دیسکاؤنٹی پرائس میں launch ہوا ہے کچھ limited time کے لیے تو جیسے آپ اس course میں enrollment کر لیں گے آپ کو MS Excel related بہت ساری pre-recorded ویڈیوز مل جائیں گی جن کو step by step سیکھ کے MS Excel کے سارے concepts clear here پائیں گے اور آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوئے گا چاہے آپ MS Excel میں کام کر رہے ہو یا کسی job کے لیے جا رہے ہو تو پوری ڈے کی series اگر آپ step by step دیکھیں گے تو آئیے والا course بالکل value for money ہے تو ابھی دیکھیں اس course میں کر لیجئے enrollment کیونکہ آپ کو بہت ساری information یہاں پہ ملنے والی ہیں تو ملتے دوستو اس course میں until then good bye take care